اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جس کے پاس ایک دن کا راشن بھی موجود ہے اور اس نے کسی کیا آگے ہاتھ پھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول دے گا اللہ تعالیٰ کمی بشی معاف فرمائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سٹینڈرڈ تو ایک دن کا راشن ہے تو اگر آپ کے بعد دو دن کا راشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو بندے کھا سکتے ہیں تو ویسے جنرل ہی بات کر رہا ہوں ہمارے گھروں میں کیا ہے مطلب مہینوں کا راشن پڑا ہوتا ہے بینک اکاؤنڈ میں پیسے الگ ہوتے ہیں سیونگز الگ ہوتی ہیں اور کپڑے کئی کئی پڑے ہوتے ہیں ہر چیز ضرورت کی ہوتی ہے لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ جیسے وہ اہلِ عرب جو ہیں اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنہ دیتے تھے کہ اس کا خرچ ہم کیسے اٹھائیں گے تو آج وہی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی وہ جو اللہ تعالی نے بیولوجیکل نیرز بنائی ہیں اور شرعی ضرورت ہے وہ آپ پوری نہیں کر رہے گے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے تو اگر آپ کے گھر میں جہاں اتنے لوگ کھاتے ہیں وہاں ایک لوگ اور بھی کھا لے گا اور جب جو آنے والا ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالی دیکھیں ہر ایک رست تو اللہ تعالی نے اپنا اپنا لکھا ہوا ہے جو آنے والا ہے وہ بھی اپنا رست لے کر آئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل کسی کے گھر میں اگر فاکے چل رہے ہیں تو وہ کہے کہ جی میں چار نکاح کر لو ایسی بات نہیں ہے لیکن جس کے گھر میں ایک ریزنیبل ضرورت کی چیزیں موجود ہیں اس کو فورا اپنے بچوں کے نکاح کر دینے چاہیے اور بچیوں کا بھی نکاح کر دینا چاہیے جلد از جلد جو ہی وہ بلوگت کی عمر پہنچے ہاں یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ اگر میچورٹی دیکھا جائے اگر کسی کے اندر ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی تیرہ سال میں کر دیں آج کل تو بچے بچیاں ماحول ہی ایسا ہے کہ جلدی بالک ہو جاتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا سمجھداری کی عمر کو جائیں تو میرے حساب سے تو بیس سال جو ہے وہ ویری گوڈ ایج انیس سال اٹھارہ سال میں بھی شادی کرنی چاہیے اس سے دیکھیں فائدہ ہوگا ہوتا پتا ہے کہ آج کل آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کہ بچے کی پچیس چھبیس اٹھائیس تیس سال تک شادی نہیں کی نکاح نہیں کیا دیکھیں بیولوجی کے لیے اس کی نیڈ ہے ایک اب وہ پوری نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا اسے وہ صحیح آگا فریسٹریشن ہی ہوگی ماں باپ کوئی صدی بات بھی کریں گے تو اسے بری لگ جائے گے کہ یار دیکھیں میرے ان کو خیال نہیں ہے میری ضرورت پوری کرتے نہیں ہیں تو اپنے مطلب یہ فریسٹریشن ہوگی ہونی نہیں چاہیے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے حقوق کا تو اس کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا حقوق کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین آپ سلام کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ باپ کی نرازگی میں اللہ کی نرازگی ہے تو ایسے ہونا نہیں چاہیے لیکن میں لوجسٹیکلی ماں باپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ ان کی نیڈ پوری نہیں کریں گے تو وہ اگر نہیں بھی چاہتے ہوں گے فرما بردار اولاد ہوگی پھر بھی وہ نافرمانی کی صورت اختیار کر سکتے ہیں ان کے اندر فریسٹریشن آ سکتی ہے غصہ آ سکتا ہے اور ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اب کتنا سمجھائیں گے بچے کو تو ماں باپ جو سمجھدار ہوتے ہیں جو عمر گزار چکے ہوتے ہیں ان کو سمجھداری دکھانی چاہیے اور اب جب آپ اسے جلدی شادی کر دیں گے تو اس کے اندر نافرمانی